بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد السلام علیکم دیوریورز میں آپ کا اپنے سولجر ڈاکٹر محمد علی آپ کے اپنے یوٹیوب اور فیس بک پلائٹ فارم ڈاکٹر ایم علیہ سولجر سے آپ سے مخاطب ہوں دھیروں دعاوں کے ساتھ اور دعایں میری ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے یہی ہوا کرتی ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لئے اور آپ کے پیارے رشتوں کے لئے دین اور دنیا کی آسانیہ پیدا فرمائے جناب ایک ویڈیو ہم نے کیا آپ کے ساتھ آپ کے حضرت پیش کی کیپریکون کے حوالے سے کیپریکون جس کا حاکم سیارہ زوہل ہے اور دوزار چوبیس جو ہے اس کا عدد آٹھ بنتا ہے آٹھ زوہل کا عدد ہے دوسری ویڈیو جو ہے وہ بھی زوہل سے ریلیٹڈ سیٹن سے ریلیٹڈ جو زوڈی ایک سائن ہے جس کو ایکویریس کہتے ہیں انگلیش میں اور اردو عربی فارسی میں اس کو ہم کہتے ہیں دلو یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے دلو جو ہے اس کا عرصہ جو ہے وہ بیس جنوری سے انیس فروری تک جو ہے وہ کنسلر کیا جاتا ہے اور اس کا جو رولنگ پلانٹ ہے وہ وہی یورنس بھی اس کو جو موڈرن اسٹولوجی ہے ایک جیرسو سال پہلے جو ہے اس میں یورنس ہے اور جو کنونشنل اسٹولوجی ہے اس کے اندر ہم اس کو زوہل سے پڑھتے ہیں اچھا بہرحال اس کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ایئر ایلیمنٹ ہے یعنی یہ بادی برج ہے ہوا اس کا جو ہے مین ایلیمنٹ ہے اور اس سے جو رولیٹڈ رنگ ہے وہ بلو کلر ہے یا آپ کہہ لیں بنفشی رنگ جو ہوتا ہے وہ اس سے منصوب رنگ ہے اور باقی جو اس سے رولیٹڈ دھات ہے وہ یورنیم ہے جو سوٹ کرتی ہے باقی اس کے علاوہ جو اس سے رولیٹڈ پتھر ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ نیلم بھی آپ پہن سکتے ہیں کیونکہ وہ جو سیٹن ہے اس کے ساتھ نیلم رولیٹ کرتا ہے یہ یاد رکھئے کہ پتھر جو ہے نا وہ تقدیر کو کوئی چینج نہیں کرتا یہ سوچنا اور ایسا سمجھ کے کسی پتھر کو پہننا یہ سرین شرک میں چلا جاتا ہے دوائی کے طور پر آپ استعمال کیجئے کیونکہ مرض ادھر سے آتی ہے اللہ کی طرف سے تو شفاہ بھی ادھر سے آتی ہے وسیلہ بھی وہی پیدا کرتا ہے شفاہ کرتا ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں جناب کے دوزر چوبیسٹو ہے نا وہ آٹس نمبر بنتا ہے زہل کا نمبر بنتا ہے آپ لوگ جو ہیں وہ زہل کے اندر آرہے ہیں تو آپ کے لئے ایکوئرینس کے لئے یہ سال دوزر چوبیسٹ کیسا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آپ کی جس طرح سے ہم نے پچھلا ولوگ کیا آپ کے ساتھ اسی سے کچھ ملتے جلتی چیزیں ہیں کچھ چیزیں ڈیفرنٹ ہیں زندگی کے اندر بڑی چینجز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گی مثال کے طور پر جو جوب لیس لوگ تھے ان کو جوبز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا انہوں نے دیکھیں سفر کیا اب سیٹن سیدھا ہوا ہے وہ سفرنگز جو ہیں وہ ہے ہیپنس میں اللہ تعالیٰ تبدیل کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جن لوگوں کا خاص طور پر دوسری شادی یا تیسری شادی کا معاملہ ہے بچارے کسی وجہ سے پرابلم میں رہے ان کے لئے بھی یہ سال اللہ تعالیٰ بہترین کرنے والا چاہے وہ مل ہیں چاہے وہ فینل ہیں اس کے علاوہ جو رہائش ہے رہن سہن ہے اس کے اندر پوزیٹر تبدیلیاں ان لوگوں کے لئے ایکوئرینز کے لئے جنہوں نے پچھلے ایک ڈیر سال میں سفر کیا اس کے علاوہ جو پینڈنگ کام ہیں ایکوئرینز کے پرانے کوئی بیک لاؤگز ہیں کوئی سفر کا پلان کیا ہوا ہے کوئی مطلب اس طرح کی چیزیں جو آپ سمجھ لیں کہ پینڈنگ کنڈیشن میں چلتی آرہی ہیں وہ اس سال انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں اور وہ پوزیٹیو ریزلٹس بھی بیئر کریں گی اللہ کی مہربانی سے اور جن ایکوئرینز کی شادی اس سال ہوگی یہ یاد اکیے گا انشاءاللہ کیلکولیشن یہی بتاتی ہے کہ ان کو لائف پارٹنر جو ہیں بڑے خوش اخلاق اور مالدار قسم کے جو ہیں مطلب روپے پیسے والے لوگوں کے ساتھ زیادہ تر ایکوئرینز کی شادی ہوگی دیکھیں اس میں کیٹیگریز ہیں نا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ ایکوئرینز ہوں گا ان کو اپنے سان سائن کا پتہ بھی نہیں ہوگا مگر ان نوئنگلی ایکوئرینز ہیں وہ تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس لحاظ سے جو لائف پارٹنر ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ فائدہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ اچھا اس میں اپنے جناب ایک چیز ہاں میں یہ بتا دوں آپ کو کہ وہ جو میں میں نے پینڈنگ والی بات کی ہے جن لوگوں نے زیارات سے ریلیٹڈ معاملات جن کے پینڈنگ چلے آ رہے تھے سال سے ڈیڑھ سال سے دو سال سے دیرینہ خواہش تھی کہ ہم زیارات پر جائیں کسی مقدس سفر پر چلے جائیں مثال کی طور پر مسلمان نون مسلم مسلم سب جو بھی ہیں وہ کسی ریلیجس جنی کے اوپر جو پینڈنگ چلے آ رہے تھے معاملات وہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی مدد سے نظر آتے ہیں اچھا پھر اکتوبر کا جو مہینہ آپ کے لئے ہے بلکہ میں کہوں گا کہ مئی کا پہلے مئی کا مہینہ ہم کہیں گے پھر اس کے بعد اکتوبر کا ایکوئرینس کے لئے یہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیپری کون سے دیکھیں مئی کا مہینہ آپ کے لئے کریئر وائز کریئر کو چینج کرنے کے لئے شفٹ کرنے کے لئے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کے لئے سفر کے لئے مئی کا منت یاد رکھے گا بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ اکتوبر جو ہے اکتوبر جو ہے وہ بھی بڑا اچھا خوشبختی والا منت ہے اس کے اندر زمین جائداد سواری اس کے بعد پھر رشتہ شادی یہ سارے جو معاملات ہیں یہ آپ نے یاد رکھ رہے ہیں کہ یہ مئی اور اکتوبر کے دو دار چوبیس کے دو مہینے خاص طور پر یہ بڑے انشاءاللہ وسط اور خوشیہ لانے والے مہینے ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے اپنے معاملہ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں انشاءاللہ اچھا باقی ایک بات آپ نے ذہن ملت کی ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا دو دار چوبیس کے مارچ میں تو جو لوگ آپ سے جیلسی کرتے ہیں نا خفیہ خفیہ طریقے سے پیچھے رہے کہ جیلس رہے بدخوی کرتے رہے وہ لوگ آپ کے سامنے اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یعنی مارچ دو دار چوبیس ایسا مہینہ ہوگا کہ بہت سارے لوگوں سے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیرخواہ ہیں وہ اوپن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تو میری غلطی تھی میں نے ان کو نہیں صحیح سمجھا وہ آپ کو کلیر اللہ تعالی کر دے گا پھر یہ ہوگا کہ آپ چاہیں سمجھیں تو پھر ان نیگٹیو لوگوں سے جتنا بچ سکیں وہ بچ لیں اچھا پھر جو لوگ یہاں پہ میں بتاتا ہوں کہ دیکھیں اس کا جو رول ہے نا ایکویریس کا وہ آئے گا دیکھیں اس کا جو تعلق ہے وہ آپ سمجھ لیں پانی کا سائن ہے نا مشکیدہ بردار ہے اس کے اندر تو جو لوگ ریلیٹ کریں گے نا لیکویڈ کے بزنس سے یعنی منرل وارٹرز منرل وارٹرز ریلیٹڈ ملک سے ریلیٹڈ دیری پروڈک سے ریلیٹڈ جو کاروبار کریں گے ان کے لیے یہ فائدے کا سال ہے اوور آل مطلب 2024 تو پھر اس کے علاوہ میں نے جو ویڈیو کی اس کی کیپریکون کی میں نے اس کے اندر بتایا جو مادنیات سے ریلیٹ کریں گے ان کے لیے فائدہ دو یہ جو ہے یہ ایک وائیڈر سپیکٹرم میں فائدہ دے گا ایکویریس کو جو کیمیکلز کا کام کر رہے ہیں وہ بھی جو مادنیات سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو بھی جو لیکویڈ پروڈک سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کو بھی دو دار چوبیس میں فائدہ ہوگا اور جو لوگ نیا بزنس اپنا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایکویریانز 2024 میں وہ آپ اب سمجھ لیں کہ اپنا کانفیڈنس کے ساتھ وہ بزنس اپنا سٹارٹ کریں یہ سال جو ہے دسمبر کے مہینے تک جاتے جاتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر جنوری میں اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا بزنس کو جنوری 2024 میں تو یہ آپ کو دسمبر 2024 تک اپنا آپ پوزیٹیو میں بتانا شروع کر دے گا انشاءاللہ اور دوسرا یہ کہ کئی لوگ ہیں جو غیر ممالک میں ہیں ان کے لیے یہ مثال اس لحاظ سے اچھا ہے ایکویریانز کے لیے کہ وہ اگر مئی کے بعد مئی پانچ مہینہ اس کے بعد اگر وہ جاتے ہیں لوٹری میں یا چلے جاتے ہیں وہ پرائیس بانڈز میں دیکھیں بہت سارے سوامی ممالک میں بھی لوٹری سسٹم جو ہے وہ ہے اب وہ اس کی شرعی حصیت کیا ہے وہ ایک علیدہ چیز ہے مگر یہ ہے کہ یہاں ہمارے ملک عزیز پاکستان میں بھی جو لوگ پرائیس بانڈز لینا چاہیں ایکویریانز ان کی میں بات کروں وہ مئی کے بعد اگر اس چیز میں جاتے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اضافی رقم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اب دیکھیں میں نے انشاءاللہ کا لفظ اس میں بولا کہ کئی لوگ شاید اتراز بھی کر سکتے ہیں دیکھیں ایک اسلامی ملک ہے ہمارا پیارا پاکستان تو یہاں پر اگر پرائیس بانڈز سٹیٹ بینک او پاکستان ایشو کرتا ہے تو ظاہر ہے انہوں نے شریعہ کمپلائنٹ چیزیں جو ہیں وہ بہت ساری جو ہیں وہ رکھی ہوتی ہیں شریعہ کے ساتھ کمپلائنٹس کرتے ہوں گے پرائیس بانڈز تو انہوں نے رکھیں بارہ ایک اور طرف بات چل جاتی ہے باقی آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اگر کوئی ایڈیشنل انویسمنٹ کرنی ہے ایڈیشنل اگر آپ نے سٹارٹ اپ انویسمنٹ کرنی ہے وہ سال کے شروع سے بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈیشنل انویسمنٹ میں جانا ہے وہ مئی کے بعد وہ ایڈیشنل پروفٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ آتے ہوئے نظر آتے ہیں اچھا پھر اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تب بھی فینینشل بینفٹس وہ نظر آتے ہیں مئی کے بعد آنورڈز اور اگر آپ جاب سیکر ہیں جاب کر رہے ہیں تو تب بھی آپ کو جو ہیں وہ فوائد جو ہیں وہ مئی کے بعد سے آنورڈز نظر آتے ہیں عزیزو اکارب کی جو صحت ہے نا اور امراض کا عزیزو اکارب ان سے ریلیٹڈ پرابلمز جو ہیں وہ ایک نیگٹیو پوائنٹ ہے کہ جو ایکوئرینس کو فیس کرنا پڑ سکتا ہے خدا نخواستہ دوزار چوبیس میں اس میں سکے بین بھائی بھی ہو سکتے ہیں پیرنس بھی ہو سکتے ہیں خدا نخواستہ مطلب اللہ نہ کرے اور یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ پریشانی کا باعث خدا نخواستہ بن سکتی ہے باقی اپنی جو صحت ہے آپ کی وہ مئی سے لے کے جولائی تک کا جو مہینہ ہے اس میں آپ جاتے ہیں صحت کا جو ہے وہ خیال لکھنا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ باقی جو مجھتری ہے جو جو پیٹر ہے اس کی ساد نظر جو ہے پوزیٹیو آسپیکٹ جو ہے وہ آپ کو خیر و برکت انشاءاللہ عطا فرمائے گا صدقات کے لئے جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ آپ بھی کوشش یہ کریں کہ جو لوگ مچنیوں کو یا سمندری مخلوق کو کوئی غذاب پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ اس کا صدقہ کریں اور باقی ہے کہ جہاں پہ یہ چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ چلند پرندھ کے لئے آپ سروس جو ہے وہ دیں ان کو اور ان کو سرب کریں بزاج ان کو دیں اللہ نے دیا ہے تو اس میں سے دیں اور دوسرا یہ ہے کہ نقد رقم بھی اگر آپ دے سکیں تو بھی آپ جو ہے وہ حسب توفیق جو ہے کسی اگر ہیلپ کرنا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں یا کر سکتی ہیں باقی زمین جہدار سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتایا چیزیں وہ بھی آپ کے لئے پوزیٹیو ہے انشاءاللہ باقی یہ ہے کہ آپ کی حاضر دماغی میں ایکوئرینس کی میں بات کر رہا ہوں آپ کی حاضر دماغی اور آپ کے جو ہے نا ایڈمنسٹریٹیو کیپیبلیٹیز ان کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اضافہ کرے گا اس میں یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن ہے اگر آپ جوب پہ ہیں اگر آپ کاروبار میں ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ چیز جو ہے یہ بہتر ہوتی ہی نظر آتی ہے لیننگ کا پروسس جو ہے ٹوزین ٹونٹی فور میں آپ کے پروفیشن سے ریلیٹڈ وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی یہ ہے کہ جو آٹھ پرائیل کو سورج کر رہے لگ رہا ہے نا وہ بہت سارے ایکوئرینس کو میں میں جو میں نے بات کی ہے نا کہ فینینشل بینفیٹ وہ چیز پوزیٹیو ہوتی انشاءاللہ نظر آئے گی ایکوئرینس کو اور باقی یہ ہے کہ نو دس گیارہ اور بارہ اپریل کو نا وہ ایک آپ سمجھ لیں کنجنکشن ہوگی مریخ کی اور زہل کی تو وہ چیز بھی آپ کو جو ہے وہ فائدہ دے گی انشاءاللہ تعالیٰ خاص طور پر ان لوگوں کو کہ جو پروموٹ ہونا چاہتے ہیں بڑے عرصے سے پروموٹ نہیں ہونا چاہ رہے یا اپنے بزنس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں بزنس بڑھا نہیں پا تو وہ چیز جو ہے یہ ان کا کنجنکشن جو ہے یہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا یہ مئی میں کہیں جا کے ایڈیشنل انویسمنٹ والی جو میں نے بات کی ہے ایڈیشنل جو انکم ہے وہ چیز ہوتی ہے اللہ کی مہربانی سے نظر آئے گی آپ کو باقی اگر آپ کے کوئی questions ہیں اپنے اس سے zodiac science related تو comments کے اندر مجھے آپ وہ لکھتے ہیں میں اگر آپ مجھے اجازت دیں گے تو میں by name اس کو نیکس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آنسر کر دوں گا اگر ویسے کہیں گے تو میں آپ کو ویسے آنسر کر دوں گا ویڈیو اگر آپ کو پرسند آئیے تو comment section میں بتا دیجئے گا اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ مجھے در کام اور کرنے میں بہتر کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور ہاں ایک چیز میں پھول گیا ساری وہ یہ ہے کہ جو حروف ہیں نا ایکوئرینس کے لیے جو best جس سے result آتا ہے وہ سین شین سے اور سواد ہیں یا یہ سمجھیں جن لوگوں کے نام ان سے شروع ہوتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایکوئرینس کنسیڈر کر سکتے ہیں کافی حد تک comment section کے اندر جو ہے نا اپنا وہ بتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی ہے آپ کو اور چینل پر اگر نئے تو کائنٹ لی آپ اس کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آتی ہے تو سبسکرائب کر لی جائے گا بہت آپ کا شکر گزار ہوں گا میں اور دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں ورد چارٹ ہورسکوپ اس کو کہا جاتا ہے تو یہ نمبرز میرے جو ہیں یہ دسپلی ہو رہے ہیں ایک یہ نمبر آپ کو اسکرین پر فرنٹ پر نظر آ رہا ہے اور ایک یہ اسکرین یہ اوپر نظر آ رہا آپ کو تو آپ اپنے ذائچہ جو ہے اپنی ریڈنگ جو ہے رہنمائی جو ہے استولوجی استولوجی کے حساب سے نیمرالوجی کے حساب سے دیگر جو بھی معاملات ہیں جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ نے questions کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو guideline ہے وہ آپ لے سکتے ہیں تو جناب اجازت دعائیں آپ کے لئے اللہ حافظ